السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سے لوگ جہاں پر ہائی بلیڈ پریشر کی مریض ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بلیڈ پریشر لوگ ہو جانے کی شکایت ہوتی ہے جس کو ہم اپنے طبی زبان کے اندر فشار الدم زعیف جو ہیں وہ بولتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی بھی انسان کا اس کے آساب کے اندر تحریک ہوتی ہے اس کے غدت کے اندر تحلیل اور اس کے ازلات میں تسکین ہو جاتی ہے تو بوجہ تسکین کے جو دل کے ازلات ہیں وہ پھول جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کا جو بلیڈ پریشر ہوتا ہے وہ جتنی نارمل مقدار ہونی چاہیے اس سے کم رہتا ہے اور اسی کو لو بلیڈ پریشر جو ہے وہ کہا جاتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اندر جو عمومی علامات دیکھنے میں ملتی ہیں اس میں کوئی سی بھی دماغی محنت ہو یا جسمانی محنت ہو وہ کر لینے کے بعد یا کچھ دیری کھڑا رہنے کا کوئی کام کرتے ہیں بہت جلدی جلدی اپنے آپ کو تھکا وہ محسوس کرتے ہیں جس سے میں فٹیغ محسوس ہوتی ہے اور اگر چلتے ہیں یا سیڑیاں چڑھتے ہیں تو سانس جو ہے وہ پھولنے لگتا ہے اور سانس لینے میں دشواری بھی واقع ہوتی ہے اور کبھی کبھی اٹھتے بیٹھتے میں چکر بھی آنے لگتے ہیں آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اندھیرہ سا آ جاتا ہے اور بس دل کرتا ہے کہ کوئی بھی کام نہ کریں یا تو بس آرام کر لیں یا لیٹ جائیں اور جہاں تک ہاتھ پاؤں کی حالت ہوتی ہے تو ہاتھ پاؤں بھی جوتے ہیں ایسے مریض کے تھنڈے محسوس ہوتے ہیں اور جسم انتہائی ڈھیلا ڈھالا اور نرم سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایسا مریض جو ہے نورملی وہ ہر کام بہت زیادہ چستی کے ساتھ نہیں کر پاتا بلکہ سستی کے ساتھ تمام تر جو ہے اپنے کاموں کو وہ سر انجام دیتا ہے اور جہاں تک ایسے لوگوں کی نیند کی بات کریں تو ان کو نیند جونسی ہے وہ ان کی ڈسٹر بھی ہوتی ہے اور اگر نیند آ بھی جاتی ہے تو ان کو ڈراؤنے جو ہیں وہ خواب آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چند ایک وہ علامات ہیں جو کہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں جن کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نورملی لو رہتا ہے اور اگر ان کی ہارٹ بیٹ وغیرہ دیکھے جائے ان کی پلس کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ تقریباً ساٹھ سے بھی جو ہے وہ کم رہنے لگتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی علامات جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں اب اس کی وجوہات جو ہیں وہ تو بے شمار ہو سکتی ہیں یعنی موسم کا اثر ہو سکتا ہے اب وہ ہوا کا اثر ہو سکتا ہے اپنی ٹائٹ کا جو لوگ پراپر خیال نہیں کرتے اپنے کھانے پینے کے اندر جن غزائی ضروریات کی ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ضرورت ہے جب اس کا استعمال نہیں کرتے یا پھر جیسا کہ آج کل حیزے کی صورت میں بھی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ حیزہ ہو جانے کے بعد بھی اکثر لوگوں کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ایسے لوگ جو کہ بلغمی اشیاء کا کسرت کے ساتھ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ تمام تر علامات جو ہیں وہ ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کے لیے مطلب جہاں تک بات کریں دوا کی تو اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی دوایی علاج جو ہے وہ دیا جائے ہاں اگر وہ بلڈ پریشر لو رہنے کے مستقل مریض ہیں تو پھر ان کو غزا کے ساتھ کچھ کچھ دوا کی بھی ضرورت جو ہے وہ پڑے گی لیکن نورملی ایسے لوگوں کو اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اس میں جس وقت میں بلڈ پریشر وغیرہ لو ہو تو ایسے مریض کو آپ لوگ ابلے ہوئے انڈے جو ہیں اس کے اوپر نمک لگا کر کھلا دیں جس وقت میں مریض کا بلڈ پریشر لو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں دو طرح کے کاوے جو نورملی بھی میں بتاتی دیکھیں میں آپ کو کبھی بھی کسی مشکل میں نہیں ڈالتی آسان سے آسان چیز بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اب آپ کہاں بزار جائیں اور جا کر اس چیز کو ریڈی کریں تو اس سے اچھا ہے آپ اپنے کچن کی موجود چیزوں سے کچھ ریمیڈی تیار کریں اور اپنا کام چلا لیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کرم کر دے گی تو اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے مریض کو انڈا وغیرہ کھلا دیا ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی چیز جس سے فوراں اس کے کھانے پینے کا جو ہے وہ خیال کر لیں اس کے علاوہ اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ساتھ میں تقریباً کچھ کھلانے کے بعد اس کے دس منٹ کے بعد آپ اس کو یہ کعوہ جو ہے وہ دینا ساتھ شروع کر دیں اس میں آپ لوگ جو چائے کی پتی ہوتی ہے چاہے تو صرف چائے کی پتی کا ہی کعوہ بنا لیں اس میں لیمن ایٹ کر لیجئے یا پھر چائے کی پتی اور اگر یہ استعمال نہ کرنا چاہیں تو آپ ایک اور کام یہ کر سکتے ہیں کہ لونگ دو سے تین عدد اور دارچینی کے چھوٹے سائز کے دو ٹکڑے بڑا ہے تو ایک ہی ٹکڑا جو ہے وہ کافی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو تین کپ پانی کے اندر بنائیں جب ایک کپ رہ جائے تو آپ اس کے اندر شہد وغیرہ ڈال کر ایک چمچ آپ پیشنٹ کو یہ استعمال کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں اس کا فوری علاج جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جوارش املی کا یا مجون فلسفہ کا بھی استعمال جو ہیں وہ اپنی غزہ کے ساتھ ساتھ دوائی کے طور پر اس کو بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو انشاءاللہ بنائیے اور ایسے لوگ جن کو بلیڈ پریشر کے لوگ ہونے کا مسئلہ آپ ان کو یہ استعمال کروا دیں انتہائی آسان ترین جو ہے وہ چیز ہے اور انشاءاللہ فوری طور پر اس کا اثر ہوگا مزید اچھی سے اچھی ویڈیو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی موسیقی